نفس کی تربیت رمضان المبارک میں سب سے ضروری کام نفس کی تربیت ہے یہ روزہ کے مقاصد میں شامل ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈال ہے اور کوئی روزے سے ہو تو اس کو فیش گوئی نہیں کرنی چاہیے نہ شورو گوگا کرنا چاہیے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں یعنی میں جگڑا نہیں کروں گا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے سمرات میں بھوکھ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس لیے اس پر خصوصی توجہ رہنی چاہیے کہ روزے کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح ہو باطن کا تذکیہ ہو ہمارے اندر تقوی پیدا ہو کسر نفسی پیدا ہو صبر و شکر اور صبر برداشت کا مادہ پیدا ہو ہم معاف کرنا سیکھ جائیں ہمارے اندر جتنے یہ خصائص پیدا ہوں گے تقوی کا میار اسی اعتبار سے بلاند ہوتا جائے گا اور روزے کے مقاصد بھی پورے ہوں گے رمضان المبارک کے ماہ مبارک کو گزارنے سے متعلق یہ چند مشورے ہیں ان کے ضرورت سب سے زیادہ کہنے والے کو ہے کہنا بھی ایک طرح سے خود کو دعوت دینا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ کو ہمارے لئے مغفرت کا اور اپنی رضا مندی حاصل کرنا کا ذریعہ بنائے